یہ جی کہا کیا کہ ایسا کرو نا اپنی ماں کو نا اولڈ ہاؤس چھوڑا اس نے کہا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں کہ دیکھو یہ بڑیہ ہو گئی اس کی خانسی نہیں دیکھ جاتی اسے نکالو نہ گھر سے اس نے بہت دماغ لگایا دماغ لگاتے لگاتے اس نتیجے کو پہنچا وہ اس نتیجے کو پہنچا اس نے ایک دن ماں کے پاس بیٹھا بہت غور سے میری بات سننا نوجوان انداز بیان میرا بہت سوخ نہیں ہے شاید کیوں تر جائے تیرے دل میں میری بات بیٹھا ماں کے پاس کہنے لگا ماں کہاں بیٹا کہا میرا جی کرتا آج میں تجھے گھمانے لے کے جاؤں اتنی بات بیٹے نے کہی نہ تو ماں کا دل بچھل گیا اتنا سنتے ہی ماں کی زبان سے دعائیں نکلنا شروع ہو گئی لیکن اسے پتا نہیں تھا ہم سنڈے سنڈے بیوی کو لے کے جاتے اور بزاروں میں جا کے دیکھو پیر رکھنے جگہ نہیں ملتی پوچھو کیا آج سنڈے ہیں لوگ عورتوں کو گھمانے لائے روز ہر ہفتے بیوی کو لے کے جاتے ہو ایک دن مہینے میں ماں کو بھی لے جایا کرو ماں کو بھی ایک دن لے جایا کرو کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھی دنیا دکھاؤ دکھاؤ نہ کبھی ہمیں باپ نے تب کندے پر ڈھویا جب سائی کلنا تھی آج ہم سے باپ نہیں ڈھلتا جبکہ ہمارے پاس چار پیو والی گاڑی ہے فیصلہ صحیح کرنا چاہیے جس باپ نے کندوں پر بٹھایا آج اس کی جگہ ہماری گاڑی تک میں نہیں ہے یاد رکھیے گا میری بات کبھی ماں باپ کو بھی لے جایا کرو اس نے کہا ماں میں تجھے گھمانا چاہتا ہوں ماں بڑی خوش ہوئی بیٹے چل ماں بیٹے کی گاڑی میں بیٹھ گئی ماں کہتی جاتی بیٹے یہ کیا ہے کہا ماں یہ میری جہال ہے یہ کیا ہے کہ یہ شروع میں یہ کیا ہے یہ فلاں بلڈنگ ہے یہ کیا ہے یہ فلاں کمپنی ہے پوچھتی گئی بتاتا گیا ایک منزل آگئی گاڑی رکھی ماں ذرا باہر آ ماں باہر نکلی جیسی باہر نکلی اور ماں بلڈنگ دیکھتے کہنے لگی بیٹے یہ کہاں کیا ہے بچہ کہنے لگا ماں یہ اولڈ ہاؤز ہے بیٹے یہ کیا ہوتا ہے کہ ماں بڑے لوگ یہی پہ رہا کرتے اتنا سنا ماں سمجھ گئی اس نے کہا ماں آج کے بعد تجھے بھی یہی رہنا ہے بس پھر کیا تھا جب اتنا سنانا تو مجھے بتاؤ ماں کو کیا یاد نہیں آیا ہوگا وہ بچپن میں سوکھے سینے پہ لٹانا گیلے بستر پہ لٹونا ماں کو یاد نہیں آیا وہ جب تیرے دانت نہیں تھے اپنے موں سے چوا کے لکھ میں کھلانا ماں کو آج یاد آ رہا تھا آج ماں سوچ رہی تھی یہ ایک بار روتا تھا میں پوری رات جاگتی تھی یہ ایک بار چیخ دیتا تھا میں پوری رات بیٹھی رہتی تھی اس دل کے لئے میں نے اسے پالا تھا کہتا ماں دل تھوڑا نہ کرنا جب ضرورت ہوگی میں آتا جاتا رہوں تو کہے گی میں آج آیا کروں گا ماں ماں تھی بیٹے کی خوشی میں کوئی بھی اس نے رکاوٹ نہیں ڈالی ماں چھپ چاپ پیٹھی رہ گئی اللہ اکبر نتیجہ یہ ہوا جیسی بیٹا جانے لگا گئے ماں نے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا چاہتی تھی آج آواز دیکھے پوچھے پتا میں نے اس دن کے لئے دودھ پلایا تھا یا اس دن کے لئے تجھے پالا تھا لیکن ماں تھی کچھ نہ کہہ سکی اپنی خوشیوں کو بیٹے کی خوشیوں پر قربان کر دیا جب بیٹا چلا گیا اسی آل ہاؤس کی کچھ عورتیں باہر نکل کر کے آئیں آنے کے بعد انہوں نے اس حورت کو چاروں طرف سے پھیرا کسی نے کہا تیرا نام کیا کہے اس نے نام بتایا کب شہر کون سا گے اس نے شہر بتایا محلہ کون سا گے اس نے محلہ بتایا گھر کا نمبر کیا گے اس نے گھر کا نمبر بتایا وہ کہنے لگی بتا ترے بیٹے کا نام کیا گے جب اتنی بات سنی گئے ترے بیٹے کا نام کیا گے وہ ماں چپ ہو جاتی ہے پھر دوسری نے کہا بتاتی کیوں نہیں بیٹے کا کیا نام گے پھر ماں چپ ہے دوسری نے کہا بتاتی کیوں نہیں ماں پھر بھی چپ ہے چوتھی نکات چھپ ہو جاؤ اس سے بیٹے کا نام نہ پوچھنا یہ اس لیے اپنے بیٹے کا نام نگی لے رکھی گئے کیونکہ اس کا بیٹا اتنا کمینہ گئے کہ اس نے چھوڑ کے چلا گیا گئے اور یہ اپنے بیٹے سے نراض ہے اس لیے نام نگی بتا رکھی گئے جیسی بیٹے کو کمینہ کہتے سنا اب کیا تھا ماں نے ساری طاقت کو اکٹھا کیا ساری طاقت کو جبا کیا اور اپنے پڑاپے کی طاقت کو اکٹھا کر کے ہوتو پہ چمدش آئی اس نے کہا خبردار میرے بیٹے کو کمینہ نہ کہنا کہا پھر نام کیوں نگی بتاتی کہا سوڑ میں اپنے بیٹے سے نراض رکھی ہوں کہا نام کیوں نگی بتایا کہا نام بتانے کی وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا شہر میں عزت دار ہے معاشرے میں اس کی ویلیو ہے اگر نام بتاؤں گی تو میرا بیٹا زلیل ہو جائے گا اور ماں ہو کر کے اپنے بیٹے کو زلیل نگی کر سکتی اس نے کہا تو کیسی ماں ہے تجھے بیٹا چھوڑ کے چلا گیا پھر بھی نام بتانے تیار لگی ماں نے کہا تا چھپ ہو جا جو اس نے کیا گئے وہ بیٹے کا کردار ہے جو میں کر لگی ہوئی ہے کہ ماں کا کردار زندہ با زندہ با سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ماں ہوتی ہے خدا کے بندو ماں سبحان اللہ ماں کی قدر کرنا ماں ہوتی ہے اگر ماں چلی گئی نا پیسہ تو ہوگا تمہارے پاس ماں نہیں ہے میرے ایک دوست ہے کانپور میں ایک دن میں ان کے مکان میں گیا نا تو کہنے لگے میں نے جب پہلی بار اس مکان میں اپنے قدم رکھا تھا تو میں رویا میں نے کہا کیوں بھائی بہت بڑے نامور ممبر پہ بولنے والے شخصے میں نام نہیں بتا رہا انہوں نے کہا میں جب کانپور میں آیا تھا شروع میں مجھے کئی دن ہو گئے تھے میرے ماں باپ مجھ سے ملنے کانپور آئے تھے کانپور آئے تھے میرے ماں باپ ٹھیک ہے میں اپنے ماں باپ کو صلاح دیتا ایک رات کہنے لگے میں بہانے بنا کر ماں کو بس میں بٹھا کے آیا کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی آج میرا اپنا مکان ہے کہتے ہیں جب میں نے مکان میں قدم رکھا تو میں رو دیا مجھے یاد آیا کاش میری ماں آج زندہ ہوتی کہتے ہیں جب ماں تھی تو مکان نہیں تھا آج میرا مکان ہے تو ماں نہیں ہے یہ ہر زندگی میں احساس آتا ہے آج ماں ہے پیسہ ہے تو لٹاؤ یار ان کے قدموں پہ قسم خدا کی اس سے اچھی جگہ نہ مسجد ہے نہ کھابا ہے نہ پیر ہے نہ فقیر ہے سب سے بہتر جگہ پیسہ خرچ کرنے کی ماں باپ ہوا کر دی جب ان سے فری ہو تب ہر جگہ لٹاؤ جا کر کے سب سے پہلے ماں باپ تو پیسہ لگاؤ کریں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ تمہیں سلامت رکھ کہ اگر آج کے بعد ایک ماں کو بھی عزت مل گئی تو تمہارا بلانا کامیاب ہوگا میرا آنا کامیاب ہوگا ایک بندے نے بھی آج سے ماں کی عزت کر لی تو ماں ماں ہوتی ہے اس موضوع پہ گفتگو کروں کئی گھنٹے چاہیے اس لیے کہ ماں لفظ ہی ایسا ہے اگر پھیلاؤ تو زمانہ بن جاتا ہے اور زمانے کو سمیٹ دو تو ایک ماں بن جاتی ہے عمرے سمٹ جاتی ہے لفظ ماں میں اگر ماں کو پھیلاؤ تو پشنے بن جاتی ہے تو اس کو میں بس اتنا کہوں گا ماں ماں ہوتی ہے غصہ آگیا کہنے لگے پیر کا ذکر نہ کرنا یاد ہے بات کیونکہ تمہارے پیر نے میرے پیٹے کے لیے دعا نہیں کی اتنا سنا بی بی نے تانہ دیا نا تو آج آنکھ میں ہنسو آگئے جب ہنسو آئے نا تو شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ نے نہیں بلایا کہنے لگے چل میرے سر مونڈ دے سر مونڈ دے تو وہ سر مونڈ نے بیٹھے تو آج آنسو تھے نا تھم نہیں رہے اس لیے کہ آج دل پوٹا ہے لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی میں کہتا ہوں دعائیں کرنی نہیں ہوتی ہم سے بل اللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کر دل سے کبھی ہم دل سے مانتے نہیں بس رسمن آتھ اٹھائے کہ اللہ سن لے بس آگے ہوتی لیکن آج جو تھا نا جو اٹھارہ سال کا تھما ہوا سمندر تھا آج حدے پار کر گیا جو آنسو آنکھوں میں تھے نا یار وہ اب پلکوں کی بندی سے توڑ کے باہر آ گئے اور انہوں نے پلکوں کے بالوں پہ جھولتے ہوئے چند آنسو نہ پیر کے اس حصے پہ ٹپک گئے جہاں کے بال مند چکے تھے جیسی آنسو پیر کے سر پہ گرے کہنے لگے کیا بات ہے کیوں رو رہے تو کہنے لگے حضور اٹھارہ سال پہلے بیٹا غائب ہوا تھا اٹھارہ سال پہلے بیٹا غائب ہو گیا تھا حضور میں نے آپ سے دو بار کہا تھا میرا بیٹا نہیں ملتا آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا حضور آج بیوی نے تانہ دیا ہے کہ آپ نے پیر کا ذکر نہ کرنا کہ اس نے میرے بیٹے کا پتہ نہیں بتایا اتنا سنا کہنے لگے اچھا بیٹا چاہیے اٹھارہ سال کے بعد سننا کتنے سال کے بعد اٹھارہ سال کے بعد چاہیے بیٹا کہا جی کہنے لگے اچھا پورے سر کے بال صاف ہو گئے کہنے لگے جا تو گھر پہنچ تُس سے پہلے پہلے تیرا بیٹا گھر آ چکا ہو اس نے اتنا سنا دوڑ لگا دی لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہا ہے کہا گھر جا رہا ہے اتنی تیز کہا ہاں آپ نے وہ تاریخ سنی ہو گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حضیفہ کے بھی قصت سنی ساری تاریخ آپ نے سنی دوڑے جب اپنے دروازے پہ گئے کیا دیکھتے ہیں گھر میں نوجوان بیٹا بھیڑ لگی ہے لوگوں کی اور سب کہتے ہیں کون ہے بھئی عجیب آدمی ہے اچانک آ کے گھر میں بیٹھ گیا لیکن جیسے یہ پہنچا اس نے دیکھا تارہ سال بعد بیٹا دیکھا تھا خون خون کو دیکھ کے گرم آ گیا بیٹا باپ کو دیکھ کے تڑپ گیا باپ بیٹے کو دیکھ کے تڑپ گیا دونوں گلے سے لگے کہنے لگے بیٹے تارہ سال کہا تھا کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا تھا میں کس کا بیٹا ہوں لیکن جن کے باس تھا انہوں نے کام تجھے اٹھا کے لائے لیکن پتا کوئی نہیں بتاتا تھا کہ میرا گھر کہا کہ مجھے تو یاد نہیں کہاں سے اٹھایا گیا لیکن ہی وہ یہ کہتے تھے ہاں تجھے اٹھایا گیا کہتے ہیں پھر آیا کیسے کہنے لگے ایک دن میں گھولے کے پاس کھڑا تھا اچانک ایک بزرگ آئے انہوں نے ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھا کے گھر کے دروازے پہلا کے رکھ دیا کہنے لگے بیٹے پہچان لے گا کہنے لگا ہاں پہچان لوں گا کہا کیوں نہیں پہچان لوں گا جنہوں نے اتنا بڑا کرم کیا کہ وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا انہیں نہیں پہچان سکتا کہا جی پہچان لوں گا کہ اب اس نے کہا ہاں ایک بات تو ہے کہا کیا کہ جب وہ میرے پاس آئیتے ان کا آدھا سر مڈا تھا آدھے پہ بال موجود تھے آدھے پہ سر بال پہ موجود تھے آدھا مڈا ہوا تھا دوڑا قدموں پہ گر گیا کہہ لگا حضور بیٹا آ گیا ہے مگر یہ بتائیے کہ آپ کے جب آدھے سر پہ بالتے تو آپ یہاں بیٹھے تھے بیٹا کیسے آ گیا اللہ اکبر تو مسکرا کے کہا تھا جو ہم دیکھ سکتے وہ تو نہیں دیکھ سکتا وہ تو نہیں دیکھ سکتا بھائی یہ اللہ کے ولیوں میں طاقت ہوتی ہے بتاؤ اگر شاہ سلیمان توشوی کی پاور یہ ہے تو پھر بغداد والے گوز کی پاور کی دیگئے ہیں ان کی پاور کتنی ہوگی فرماتے ہیں جو قادری ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا کیوں کہتے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا عبدالقادری جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا جہاں ہم وعدہ کرتے ہیں جب قادری کو موت آئے گی تو اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم نے اسے توبہ کی توفیق نہیں دے دیں گے تب ہی تو بریلی والے کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادری قدرت نمہ کے واسطے کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے ساری باتوں پہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنے قریب والے لوگوں کو دیکھیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں اپنے عزت درباں کو دیکھیں جب وہ فارغوں تب اپنی ضرورت کے علاوہ سمان پیسہ ان لوگوں کو دیں جو مستحق گریبوں کو ان کا حق دیں اور ایک بات اور سن لو پریلی شریف اور پیلی بھی شریف کے بیچ میں بیٹھ کے یہ بات کہا رہا ہوں ہم کبھی بھی طاقت کے بلبوتے پہ کامیاب نہیں ہوئے جب بھی کامیاب ہوئے ہیں ہم سجدوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں کس کی وجہ سے سجدوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں جی کیا کر لیں گے ہم تو اتنے لاتیں اتنے کروڑے پچیس کروڑ سے کیا ہو رہے ہیں بھائی ہم کسی کو مٹانے تو آئے ہی نہیں ہم تو وہ قوم ہے جو مٹتو وہ کو بچانے کے لئے آئے ہیں ہم بچا تو سکتے ہیں اگر مٹانے نہیں ہے تو لوگ کہتے جی کیا ہو رہے آئیتنی تعداد میں نے کہا ایک بات بتا تاریخ میں سب سے پہلے چار تھے ایک سے دو ہوئے دو سے تین ہوئے تین سے چار ہوئے چار سے ارتیس ہوئے ارتیس سے انتالیس ہوئے انتالیس سے چالیس ہوئے لیکن کسی نے تاریخ پڑھی کہ کبھی اسلام کے چالیس سے انتالیس ہوئے کبھی ہو سکتا ہے پوری تاریخ پر ڈالیے انتالیس تھے تو پٹھتے رہے کم نہیں ہوئے چالیس تو ہو کہ انتالیس نہیں ہوئے جب ان چالیس سے انتالیس نہیں ہوئے تو پھر کروڑوں سے ہزار کیسے جب چار تھے تب نہیں گھٹے تو چار سے کم کیسے ہو سکتے ہو قسم خدا کی کل بھی تمہارا نگہبان خدا تھا آج بھی نگہبان خدا ہے کل بھی نگہبان خدا رہے گا آواز آتی ہم تو مائل بگرم ہیں کوئی عیسائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی ہم کل بھی سجدوں کی وجہ سے پاور میں تھے آج بھی اگر سجدوں پہ پابند ہو جائیں تو پاور میں آ جائیں گے روزانہ کوشش کریں ہمیں سجدے کرنے گا نمازوں کی پابندی کرنی ہے لیکن مسجد میں جا کے کھڑی دیکھ کے امام کا حساب نہیں کرنا کریں گے امام کا حساب جو ٹھیکے دار ہے مسجد کے وہ سنیں سب سے سخت حساب انہی سے ہونا ہے جو مسجد کے متولی خزانچی یہ ٹھیکے دار ہوگی ہے یاد رکھیے گا جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا حساب اتنے ہی زیادہ سخت ہو ابھی ایک فون آیا تھا ابھی ایک فون ایک امام صاحب کا فون تھا وہ کہنے لگے حضرت میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی میری بیٹی کو بخار آیا اور ہسپیٹل میں رہی وہ اتفاق کیے اس نے کہا کہ میری بیٹی کئی دن ہسپیٹل میں رہی میں پلٹ کے واپس آیا تو لوگوں نے بڑی مخالفت میری کی رکھنا نہیں چاہتے لوگ کہ تم نے غیر حاضریہ کی ہے خدا کے بندے صدر جاؤ صدر جاؤ وہ امام ہے اس کی پیٹی بیمار ہوئی ہے اگر تم نے زیادتی کی اللہ تمہیں ایسی جگہ ڈھالے گا کوئی ہاتھ پکلنے والا نصیب نہیں ہوگا ہاتھ پکلنے والا نصیب نہیں ہوگا اور وہ لوگ سنے کان کھول کر کے جو امام اور علماء کو اپنے باپ کی پپوتی سمجھتے ہیں اگر علماء کان میں آزان نہ پڑھے نا تو کوئی تمہارے کان میں آزان پڑھنے والا نصیب نہیں ہوگا عزت کیا کرو جانتے کوئی آٹھ چھائی مہینے میں امام بدل دیا جاتا ہے آٹھ مہینے میں امام بدل دیا جاتا خود کی عزت اپنے بیٹے نہیں کرتے یہ امام بغانے میں لگا ہے شرم کی بات ہے امام کی خات لوٹے گا فجر میں آ کے اپنے بیٹے کو کمبل اڑا کے آ رہے ہیں کیوں امام پہ نماز فرض ہے تیرے بیٹے پہ نہیں ہے اسے کمبل اڑا کے آیا پوری زندگی چوریاں کر کے کھیت کاتتا رہا اب مسجد کا ٹھیک دار بن کے بیٹھ گیا یہ وہی پتنا پروری کرتے ہیں جن کی زندگی شیطانی میں گزری ہوتی ہے کام نہیں پوچھنا کہ کیا کرتے تھے اگر کوئی علماء کی توہیم کرے اماموں کو پریشان کرے سمجھ لینا حلال کا لکمہ نہیں کھا کے آیا حلال کا لکمہ کھا کے مسجد میں آیا ہاں جس کی رگوں میں حلال کا خون ہوتا ہے اس کی طبیعت میں شرابت بھی ہوتی ہے اس کی طبیعت میں حیاء بھی ہوتی ہے اس کی طبیعت میں لوگوں کے عزت بھی ہوتا ہے اللہ علماء یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بیڑا پار بیڑا پار اللہ علماء بھائی بہت غور سے میری بات سننا کس کس سے لڑیں ہم جا کے اندر والوں سے لڑیں یا باہر والوں سے لڑیں اپنوں کا مقابلہ کریں یا غیروں کا مقابلہ کریں دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جران کس کس سے جا کے لڑیں ہم تمہیں سمجھائیں کہ اماموں کی عزت کرو یا ان سے جا کے پوچھیں تم نے عالی حضرت کو گالی کیوں دی یا پھر تیسرے لوگوں سے جا کے پوچھیں مسلمان بھارت میں کیوں نہیں رہ سکتے کس کس سے لڑیں ہم کس کس سے پوچھیں بھائی اپنی سمیر مضبوط کرو اور خدا والے ہو جاؤ زمانہ تمہارے قدموں پہ پڑھانا جی بے شک زندہ بات بہت اچھا تھا ہاں کوشش کرنا اور پہچان لینا باجی سے نکلتا نہیں ہے کہتا جی دیکھی تم نے امنی ہی اللہ امام کی تو اپنی پڑھنے گیا تھا اسے سجدے کا امام دیکھ گیا میرا سجدہ کیسا تھا بے تجھے تو امام سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت نہیں اس سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت نہیں تو اس سے کس نے کہہ دیا جسے چاہے گالی دے لے جسے چاہے برا کہہ لے تجھے پتا نہیں ہے تجھے حیانی چاہی ہے ممبر پہ جو بیٹھا گئے تیرے باپ کا وارث نہیں ہے رسول پاک کا وارث ہے یہ اپنی برزی سے نہیں آیا اسے مدین ایبال مصطفیٰ نے اپنی جگہ پہ بھی عزت کیا کرو امام اور اس چیز سے ہمیں پری کر دو کہ ہمیں فکر کرنی پڑے کس جگہ امام کو بھگایا جا رہا ہے اور اماموں سے بھی گزاریش مہدبانہ کبھی کسی موٹے آدمی کو دیکھ کے نہ اس کی عزت نہ کرنا کوئی اگر زیادہ چکنی کھلا رہا ہے نا تو اسے جنت کا ٹھیک دار مت کہہ ہاں جس نظر سے غریب کو دیکھو اسی نظر سے امیر کو دیکھو اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی پتہ رہا نہ کوئی بندہ نہ امام اپنے طریقے سے امامت کرے اور مختدی اپنے طرح سے اماموں کی عزت کرے ہاں سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرتا ہے مرنا ہے ہمیں بھی آپ کو بھی مرنا ہے میں اکثر کہتا ہوں مجھا لیں اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے تو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی اماموں کی عزت کریں گے علماء کی قدر کریں گے قرآن والوں کا احترام کریں گے ماں باپ کی عزت کریں گے ان کی خدمت کریں گے صبح شام انہیں وقت دیا کریں گے اس پہ جوان نہیں بولے انہیں فیس بک سے فرصت نہیں ہوگی بارچپ سے ٹائم نہیں ملے گا پب جی میں تین گھنٹے شور مچا گا مار مار ایسی کرتے رہے پاگل ہو کے مروگے صرف دس منٹ ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ انشاءاللہ جنتی ہو کے مرو جس چیز کی عادت ڈالے گا اسی میں مرنا ہے ڈانس والے ناشتے ہوئے مرتے قرآن والے تلاوت کرتے ہوئے مرتے نمازی سجدوں میں مرتے گئے روزہ دار روزے کی حالت میں مرتے گئے ماں کے قدمت گزار جنتی ہو کے مارا کرتے کریں گے ماں کی عزت انشاءاللہ بولو انشاءاللہ مسجد میں بھی جاؤ گے انشاءاللہ امتحان آتا بیٹھ جو بھی دو منٹ بات سنو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے دو منٹ بھی بات سنو امتحان کا ٹیم آبا اتنے بہت سے قلم لا رہا مٹی برک ہے پڑی ہو اسے کیا بات ہے کہہ رہا بی ایل تو کیوں نہ آیا کہ پڑ دو پاس ہو جاؤ میں نے کہا میرے فوق میں اتنی دم ہوتا تو میں نے اپنا پورا محلہ منسٹر بنا لیا ہوتا اسے لیے گھوم رہا آپ پہنو خود محنت نہیں کرے گا رات پر پب جی کھیلے گا صبح کو پاس کرانا مولوی کا کام ہے رات پر پب جی کھیلا صبح کو پھیل ہوگی اگر آپ پہن سہی نہیں پڑے تھے پہن سہی نہیں پڑے تھے اس لیے اللہ پھیل ہو گیا میرے جوانوں میرے بچوں اگر کام آیا کرے نا تو محنت لیا کرو محنت کر کے پھر سجدے میں سر رکھ کے کہا کرو یا اللہ جب میرا کام تھا میں نے کر دیا جو تیرا کام ہے تو کر دے اتنا کہنے کی دیر ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ستر ماہوں سے زیادہ سر رکھ کے سجدے میں دکھا دے ہو کہے گا جا تو نے اپنا کام کیا اب ہمارا کام دیکھ تیری محنت سے شاید تجھے اسی فیصد نمبر ملیں جب خدا رحمت کرتا ہے تو 97% اللہ نمبر عطا کرا دیتا ہے کوشش کریں پھر دعا کریں اللہ کتنا دے گا کتنا دے گا لیکن ہماری کمپڑی چھلوا پھونگا سردان جی کی بیٹھ کوئی آٹھ دن بیٹھے رہے ہیں ایک کب چائے کے لیے ماری کتنا دے گا صرف ایک کب چائے کے لیے اور ایک کب چائے کے بعد نہ پھر مہینے بھر میں چلو ایک ایک بوری دے دو بھی گیا ہوں کی وہ ایسا لاریا اٹھا گیا